اور سب سے بڑھ کر بخاری موسیم حدیث ہے حضرت معاویہ کے جو والد تھے ابو سفیان ان کو غزبہ حنین پہ نبیل اسلام نے سو اونٹ دیئے انسار مدینہ کو کچھ نہیں دیا انہوں نے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلوانوں سے ٹبک رہے اور اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آگئی ہے رسول اللہ کے بارے میں تنی گستا خانہ جملے بول دیئے کیوں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پوری زندگی آپ کی خاطرہ ہم ان سے لڑتے رہے یہ آخری وقت میں آکے مسلمان ہوئے ہیں آٹھ سو اڑ بھی آپ نے انہی کو دے دیئے تو پتہ ہے اس کے جواب میں حضور نے کیا کہا سب سے پہلے تو اللہ نے بتایا کہ آپ کے صحابہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے آپ نے سینئر صحابہ کو بلا کے کہا کیونکہ یا رسول اللہ چھوٹے بچے تھے عذر قبول کرے حضور نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں پھر نبیل اسلام نے فرمایا کہ انسار اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انسار دوسری گھاٹی میں میں انسار کے ساتھ ہوں میرا جینا اور مرنا انسار کے ساتھ ہے انسار کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا ماہ لے جائیں کون ابو زفیان رضی اللہ عنہ اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ اللہ کے رسول کو پتہ تھا کہ دنیا لے جانے والے کون ہے اور اللہ کے رسول کو لے جانے والے کون ہے اور آپ دیکھ لیں انسار مدینہ انسار مدینہ تھے جو سقیفہ بنی سائدہ میں بھی حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے یا سعد بن عبادہ کو اور انسار مدینہ ہمیشہ بنو حاشم کے ساتھ رہے ہیں کبھی انہوں نے بنو عمیہ کا سعد نہیں دیا اور بخاری مسلم ہے کہ انسار سے صرف مومنی محبت رکھے گا اور انسار سے صرف منافق ابوز رکھے گا